فاروق ستار صاحب بہت بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب دوسری مرتبہ صدر کے عہدے پر فائز ہونے والے محترم جناب عاصف علی زرداری صاحب کے خطاب پر یہ جو پہلا پارلیمانی سال ہے ہمارا اس پر بحث کا آغاز ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب صدر نے اپنے خطاب میں ایک ویجن کا ذکر کیا ہے میں اس بات کی بھی اجازت آپ سے اور اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں سے لوں گا کہ میری گفتگو میں جو کرٹیکل نکات آئیں گزشتہ پندرہ سالوں سے جو سندھ میں گورننس رہی ہے اس سے مطالق کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطاب کو جو گزشتہ پندرہ سال جس طرح صوبے میں حکمرانی رہی اور جو وہاں کے حالات ہیں کم از کم اس کی روشنی میں اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے تو اسے ایک پوزیٹیو کرٹیسزم سمجھا جائے میری گفتگو کو سننے کے بعد یہ قرارداد میرے حضب اختدار کی بینچ سے پاس نہ ہو کہ فاروق ستار صاحب کو اپوزیشن کی بینچوں پر بٹھا دیا جائیں میرے خیال میں میں نے پہلے یہ فور وارننگ اس لئے دے دی ہے کہ اگر ویجن کی بات کیے تو اس طرح ہے نا کہ آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ اب اگر ایک یونیفائنگ سمبل ہونے کی بات کی ہے فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان ریاست اور ریاستی اداروں کے درمیان ایک اشتراکیت کی بات کی ہے تو پھر آئین کی وہ شکے کہاں ہیں کہ جسمیں لازمی طور پر مقامی منتخب اداروں کو بلدیاتی اداروں کو اور تیسری سطح کی اہم ترین جمہوریت کو ریاست کا بھی ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے آرٹیکل سات میں پرنسپلز آف پالیسی کی بات کریں تو حکومت پر یہ بھی لازم کیا گیا ہے کہ اس میں ایک موثر بااختیار باوسیلہ خود کفیل اور ایک آزاد خود مختار بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کا قیام لازمی ہے اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس خواب کی میں نے بات کی ہے اگر محترم اچھا اب محترم صدر مملکت کا تعلق میرے صوبے سے ہے تو میرا زیادہ حق ان پر بنتا ہے یہ بات کرنے کا کہ اگر ان کے صوبے کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی گزشتہ پندرہ سالوں میں وہاں ایک بدترین حکمرانی اور ایک کرپترین حکمرانی کا دور دورہ رہا وہاں جس طرح نوجوانوں کے حقوق سلف ہوئے جس طرح جالی ڈومی سائل پر نوکریاں دی گئیں کوٹا سسٹم جو کہ خیر آئینی ہے دو ہزار تیرہ میں اپنی موت آپ مر گیا آئین میں کہیں پر اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی دھڑلے کے ساتھ اگر وہاں اشتیارات آتے ہیں اخبارات میں یا ویب سائٹ پر تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ سندہی اور سندہ شہری اگر ویجن کی بات کرنی ہے تو پھر یہ سندہ شہری اور سندہی کا آج بھی فرق تمام انتظامی امور میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم سوبائی حکومت ہے بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت ہے اس مرتبہ آپ نے مرکز میں بھی حکومت کی ہے لیکن آپ کا لٹمس ٹیسٹ سوبائی سندھ ہے اگر صوبائی سندھ میں سندھ کے شہری کوٹے پر ساڑھے تین لاکھ کراچی حضر آباد اور سکھر کے نوجوانوں کا حق مارا جائے اور یہ نوکریاں جالی ڈومیسائل والوں کو دی جائے جن کا میٹوک کراچی کا نہ ہو لیکن ڈومیسائل بنانا آسان ہو میرے بچے نہ لاہور کا ڈومیسائل بنوا سکتے ہیں نہ لڑکانا اگر ڈومیسائل بنا سکتے ہیں یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس ویجن کے سر کو ہاتھ اور پیر دیں گے اور اسے زمینی حقائق کے ساتھ جوڑیں گے سپیکر صاحب میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں میں وہاں سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر بھی آؤں گا لیکن یہ ویجن کی بات ہوئی سب کو یونیفائی کرنے کی بات ہوئی تو جو پولرائزیشن بڑی ہے جس طرح سٹریٹ کرائمز نے سر اٹھایا ہے میرے بے گناہ معصوم نوجوان مضاہمت نہ کریں موبائل ان کے چھینے جائیں ان کے گاڑیاں چھینی جائیں ان کے لیپ ٹاپس وہ ساتھ لے جا رہے ہوں کارپورٹ سیکٹر میں کام کریں وہ چھینے جائیں میری بہنوں کے پرس چھینے جائیں اور وہاں جو نوجوان کھڑا ہو اسے بغیر مضاہمت کے شوٹ کر دیا جائے تو میرے خال میں یہ کراچی کا علمیہ نہیں یہ قومی سانحہ اور قومی علمیہ ہے اس پر اس ایوان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے صدر مملکت کو جو انہوں نے خطاب کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ انویسٹنگ ان پیپل کراچی جو چار ہزار عرب روپے کا ٹیکس دیتا ہے اسے مرکز سے چالیس عرب کی خیرات ملے اور سوبے سے بیس عرب کی خیرات ملے اور پھر بھی اس کراچی سے یہ کہا جائے کہ وہ کراچی چلے تو پورا ملک چلے کراچی چلے تو اسلام آباد چلے کراچی چلے تو راول پنڈی چلے اور اسی کراچی کو ایک بوٹی کے لیے پورے بکرے کو کار دیا جائے سونے کا انڈا دینے والی مرخی کو روزانہ زبا کیا جائے دودھ دینے والی گائی کو روزانہ زبا کیا جائے اور پورے خطاب میں جہاں ایکانومک ریفارمز کی بات ہوئی انویسمنٹ سرمایہ کاری لوگوں میں کرنی اس کی بات ہوئی اور اسی طریقے سے انکلوزیو گروت کی بات ہوئی تو فیڈریشن میں تمام وفاقی ایکائیوں کے درمیان تو یقینا آپ یہ کوشش کریں کہ ایک انکلوزیو گروت ہو معاشرے کے تمام تفقات کو جو غریب ہیں جو دیسٹیٹوٹ ہیں جو پاورٹی رائن سے نیچے لوگ جا رہے ہیں آپ نو میلین کا دعویٰ کرتے ہیں بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے نو میلین لوگوں تک اس کا دائرہ وسیع ہو گیا اس کے باوجود بھی دھائی کرون لوگ پورے ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں تو بتائیں کہ جو بی آئی ایس پی کا ایفیکٹ تھا وہ پوزٹیو رہا جب بی آئی ایس پی نے لوگوں کو ایک آزاد معاشی فضا میں نہیں بلکہ انہیں انہیں انہصار ان کا پیدا کر دیا کہ بی آئی ایس پی پر وہ ڈیپینڈ کرے انہیں آزاد شہری نہیں رہنے دیا میں نے روبینا صاحبہ سے ائرپورٹ پر گزارش کی کہ یہ بی آئی ایس پی کو خدا کے لئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں بے نظیر انکم جنریشن پروگرام میں کنورٹ کریں یہ ہم لوگوں کو اگر بھیکاری بنائیں گے انہیں ڈیپینڈنٹ بنائیں گے اور پھر ہمارے جو کراچی میں دسترخان پر دسترخان لگ رہے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کے پاس ایک مسئلہ رہ جائے گا کہ کہیں نہ کہیں سے ایک اسلح حاصل کریں کھانا مفت مل رہا ہے بی آئی اس پی پروگرام سے مہینے کے پیسے بھی مل رہے ہیں باقی فالق وقت میں سپیکر صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے آپ تو ترجیحات تیہ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کسی بھی قومی ایجنڈے میں کراچی کو ترجیح پر رکھے بغیر چاہے وہ معاشرتی صلاحات ہو چاہے وہ چارٹر آف ایکانومی ہو چاہے وہ معاشی اصلاحات ہو چاہے وہ سیاسی اصلاحات ہو آپ یہ کری نہیں سکتے اسی لئے اگر اس وزن پر جو صدر کی خطاب میں جس کا ذکر ہے اگر اس کا آغاز ایمکیم پاکستان کے اس کونسٹیٹوشنل ایمینمنٹ بل سے نہیں ہوتا جو نسخہ کیمیا ہے جو آج کا صحیفہ ہے پینیسی ایمینمنٹ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سپیکر صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں پرندوں کو پرواز کریں پرندہ تو جب پرواز کرے گا جب اس کے پروں کو کھولا جائے گا وہ تو بنا آسمان کو تکتا رہے گا تو پروں کو کھول زمانہ اڑانے دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑانے دیکھتا ہے ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے تو پروں کو کھولے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کراچی کین پاکستان کراچی اور پرویس آف سن نہیں ٹوی سیکنڈ سنچری ٹو اگر پروں کو کھول دیا جائے یہ پابندیہ ختم کر دی جائیں جمع داروں پر وزیر آلہ ہاؤس سے حکم نہ چلایا جائے جو کنڈی میں نے گٹر صاف کرتا ہے وہ وزیر آلہ کے تابع نہ ہو وہ اختیارات جو پوری دنیا میں چاہے ترقی آفتہ ممالک ہوں چاہے رول ہے وہاں بلدیاتی نظام آٹانمس ہے خود مختار ہے با اختیار ہے با وسیلہ ہے ان کے اپنے ٹیکسز ہیں اور جو گرانٹ ہے وفاق سے ڈائریکٹ ملتی ہے وہ مختلف صوبوں سے ہو کر نہیں آتی تو ہمارے اس بل میں بھی یہ ذکر ہے سپیکر صاحب کہ وہ اختیارات ہم نے لسٹ دی ہے کہ کچھرہ اٹھانا گٹر نکاسی آپ کا مسئلہ ہو کسی طریقے سے اگر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہو اور پانی کا مسئلہ ہو یہ سارے مسائل مقامی بد قسمتی سے یہ سارے کے سارے امور ان کے اختیارات ان کے وسائل یہ بلڈنگ کنٹرول تعمیرات ماسٹر پلان یہ سب کا سب سوبے کے پاس ہے اٹھاروی ترمی میں اختیارات بھی لیں اور جو بلدیات کے پاس اختیارات تھے مقام حکومت کے پاس وہ بھی واپس لے لیں تو سوبے ان ویلڈی ہو جاتے ہیں یہ ہیں بیڑیاں جو اس ویجن کے راستے میں رکاوٹ ہیں اس ویجن کے اوپر امپلیمنٹیشن تو محترمہ کا اپنا یہ ڈریم تھا کمال اسفر گورنر تھے انہوں نے ڈسٹرک گورنمنٹ کا کانسپ دیا تھا انہوں نے محض ادارے نہیں رکھا تھا یہ کہا تھا ڈسٹرک گورنمنٹ ہے این ایف سی سے اگر مرکز کو پیسے ملتے ہیں نیشنل فائننس کمیشن سے سوبوں کو اگر پیسے ملتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ ایک سو تیس زلے اور شہر جو جمعود کا شکار ہیں جو ترقی کرنا چاہتے ہیں جو اپنے پروں کو کھول کر اڑنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا طریقہ ہے کہ تیل کی قیمت بڑھا دیں گیس کی قیمت بڑھا دیں یہ ایزی پیسہ ہے آپ بلدیات کو اختیار دیں مقامی حکومت کو اختیار دیں چھوٹے بزنس کاروبار کو فروغ کرنے کا گھر سنوتوں کا سکول وں کا مجھے بتائیں ایک وزیر اعلی صوبہ سندھ کا پچاس ہزار اسکول ایک وزیر تعلیم پچاس ہزار اسکول کو پانچ سالوں میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے یار لڑکانہ کے تین ہزار اسکول لڑکانہ کو دیں نواب شاہ کے دو ہزار اسکول نواب شاہ کو دیں ہیدراباد کے آٹھ ہزار اسکول ہیدراباد کو دیں کراچی کے پچیس ہزار کراچی کو دے کر اس کے ساتھوں ازلہ کے جو اسکول دے دیں آپ دیکھیں کیسے وہ اسکول جو ہے وہ ایک بہترین اور آج کے دور کا پروڈکٹ آپ کو نہیں دیتے سپیکر صاحب ایک یہ عمومی طور پر جائزہ لیں تو یہ بہت ہمارے کی امپلیمنٹیشن کیلئے جو رکاوٹیں ہیں اگر وہ دور نہیں ہوں گی تو جاب کیسے پروڈیوس ہوں گے قیمتیں کیسے کم ہوں گی ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا آپ مجھے بتائیں آئیٹم نمبر سیون آن دی فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ سیز آل ٹیکس بل انکم مسٹ بی ٹیکس ایکس فور اگریکلچر میں کہتا ہوں زمیداروں کسانوں چھوٹے ہاریوں ان پر ٹیکس نہ لگائیں لیکن جو بڑے وڈیرے جاگردار بڑے زمیدار ہیں جن کی آمدنی پچاس لاکھ سے زیادہ ہے ہم سیلریٹ کلاس تنخوادار طبقہ ایک بس بند ہے سو مسافر ہیں دو مسافر دھککہ رگا رہے ہیں کیسے چلے گی یہ بس وہ ریڈیکل ریفارمز کہاں ہیں دیکھیں اگر یہ وہی ہے نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دھوا لیتے وہی نسخہ ہے میں نہیں نہیں ایٹے سا ہاں 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 ایٹے 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 لانڈے ایٹے یہاں بس لانڈے کی بات ہوئی ہے ادب شیئر میں استعمال ہو اچھا اب آپ آئیں کہ صوبے اور مرکز کے درمیان تو بات ہو رہی ہے اختیارات کی تقسیم کی اختدار کی تقسیم کی وسائل کی تقسیم کی تو پھر آرٹیکل ساتھ کی مقام حکومت بلدیات ادارے کہاں ہیں شہری زل حکومت کہاں ہیں سپیکر صاحب 130 زلوں شہروں کو ان کے پر کھول کے پیروں کی رہے ہیں ہم کانفلک پر کانفلک پیدا کر رہے ہیں ہم اسٹیٹس کو کو قائم رکھ کے اصل ہمارا مسئلہ اسٹیٹس کو ہے ایڈ ہو گزم ہے اس سے اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ساری جماعتوں کی باریاں لگیں گی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پہلے دو پارٹیوں کی باریاں آتی تھی اب تین پارٹیوں کی باریاں آئیں آج جو جیل میں ہے کل وہ حکومت میں ہوگا ستر سالوں سے پچھتر سالوں سے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے اس کو اس ویشیس سائیکل کو بریک کرنا ہے تو علی محمد کو تو اب سمجھ میں آئی یہ بات ہم تو اس وقت بھی پارگیمان میں کہتے تھے کہ میں آج اگر ذت پہ ہوں تو خوش گمانہ ہو چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں تو اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی آج خود جب اس اس کے سامنے آئے سونامی کے تو آج لگ پتا چلا آج پتا چلا کہ پاکستان ستتر سالوں سے کیسے چل رہا ہے تو بھائی الیکشن لڑنے سے پہلے فیصلہ کریں ہر حکومت کو الیکشن لڑنے کے چند ماہ بعد یا ایک سال بعد کوئی جو چراغ جمہوریت کا جل رہا ہے وہ تو ہوا کے دوش پر جل رہا ہے آپ جلا ہی وہاں پر رہے ہیں اس کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبستی نہیں ہے پھر آپ کو اس بات کی معافی مانگنی چاہیے آپ کے چیئرمن آپ کے جو وزیر آزم وہ چار سال تک یہ تصویر پڑھتے رہے کس کو سنا رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر ہے یہ کہنے کی ضرورت کی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سروینت ہیں اگر وہ سب سروینت ہیں تو بھائی آپ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کس کو سنا رہے ہیں آپ آپ پوزیشن کو یہ سمجھا رہے ہیں تمہاری کوئی سادش کامیاب نہیں ہوگی تمہارا کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر ہیں آپ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں معافی مانگنی چاہیئی ان سارے دعویوں کی کہ جس میں آپ یعنی اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو صحیح ہے میرے مخالف کے ساتھ ہے تو غلط ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کل حکومت میں آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں تو اس پالیسی کو وہاں آپ کو کلیر کرنا ہے اور باقی ساری باتیں ایکانومی کے ایس آف میرے خیال میں ہونا چاہیے ون وینڈو آپ کریں صرف ایس آئی ایف سی میں ون وینڈو آپ کیوں سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ون وینڈو آئی ٹی اوورسیز پاکستانیز ایگری کلچر مائننگ یہ سارے شبے پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو سرہا میں بھی اس کو سرہتا ہوں ایمکیم نے ہمیشہ اس کو سرہا ہے لیکن مجھے بتائیں اور جو جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اگر انہیں بھی ہم تمام صوبائی اسیملیوں اور حکومتوں اور وفاق اور قومی اسیملی سے اسے پروٹیکشن نہیں دیں گے میں ایک مثال دیتا ہوں کراچی کے پانی کی آج پچپن کروڑ گیلنٹ پانی کراچی کو مل رہا ہے دوہزار آٹھ میں بھی یہی مل رہا تھا دوہزار چوبیس میں بھی یہی مل رہا ہے اور اس میں چوری ہو رہی ہے مزید یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے جب وہاں پانی کے فسادات لسانی فسادات میں تبدیل ہوں گے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوان نے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام سیجر سے اور پیسے خرچ کرنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر انکلوسیف گروت کی بات ہو رہی ہے انکلوسیف ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کراچی is not a city of one ethnic community not a city of one culture holding community کراچی الحمدللہ ہر زبان بلنے والے کا شہر ہے جو پاکستان میں کہیں پر بھی آباد کراچی ہر خطے کے پاکستانی کا شہر ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے ان سب کی ضرورت 65 کروڑ گیلن اضافی یومیاں پانی کی ہے اب اسے آپ پورے ملک کو اس کی نگرانی کرنی ہیں پورے ملک کو اس کے لئے وسائل فرام کرنے ہیں اگر یہ آئندہ بجٹ آ رہا ہے اگر پریزیڈنٹ صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے صوبے کے وزیرالہ کی طرف سے ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملتی اور یہ الوکیشن اورنگ صاحب وزیر آزم شہباز شریف صاحب اور پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹر نہیں دیتے ماس ٹرانزٹ سرکولر ٹرین لاہور میں ٹرین آتی یہ بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے بہت مبارک ہو لیکن جو شہر سب سے زیادہ ٹیکس دے اس میں گرین لائن مکمل نہ ہو اس میں بس کی ایک لائن مکمل نہ ہو تو یہ انکومپیٹنسی ہے یہ انیفیشنسی ہے یہ بیٹ انٹینٹ ہے یا کوئی نیشنل کنسینسز ہے کہ کراچی is at the lowest پریوریٹی اپ for every پولیٹیکل پارٹی there is a نیشنل بیٹ کو تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کے راستے ہم خود اس شاکھ کو کاٹ رہیں جس پر سب بیٹھے ہوئے پنڈی بھی بیٹھا بھائے اسلامباد بیٹھا ہے ملتان بھالپور بیٹھا ہے ہیدراباد لارکانہ نواب شاہ بیٹھا ہے اسے نہ کاٹیں خلا کے لیے ایکسپورٹ کو ڈائیورسی فائی کریں ویلیو ایڈیشن کریں وینچر کیپٹل فائننسی کریں پروفیسر یونس کا مایکرو فائننس ہے اس پر بھی توجہ دیں چھوٹے قرزے لینے والے قرزہ واپس کرتے ہیں اخوت فارمڈیشن ہو اگر یہ مثالیں آپ دیکھیں اگر ان کی پذیرہ ہی نہیں کریں گے گورنر سیند کامران کی سوری صاحب نے پچاس ہزار نوجوانوں کو ایک سال کا مفت کورس آفر کیا ہے وہ ماشاءاللہ اس یونیورسٹی میں گورنر سپیشل انیشیٹیف فرائیٹی پڑھ رہے ہیں پچاس ہزار بچے دس لاکھ کا کورس مفت لے رہے ہیں ایک سال کے بعد ان کی پوری دنیا کی مارکیٹ میں دس لاکھ سے پندرہ لاکھ کا ان کا جاب ایک نوکری ان کا انتظار کر رہی ہے اور یہ بارہ ارب ڈالر کا پوٹینچل ہے جس کو ہم نے ہارنیس کیا ہے پچاس ہزار اگر ہم یہ کر سکتے ہیں پرائیوٹ لی گورنمنٹ کا سورس نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر کا اعتماد لے کر پرائیوٹ وینچر اب وہاں پر روزگار سکیم شروع کی گئی آج گورنر ہاؤس ہمارے پاس ہے تو الحمدلللہ ہم یہ کام کر دیں کل وزیر اعلی ہاؤس ہوگا انشاءاللہ تو انشاءاللہ وزیر اعلی ہاؤس کو بھی عوامی وزیر اعلی ہاؤس بنائیں گے میں ایجوکیشن فور آل ایجوکیشن امرجنسی کی ہیلتھ فور آل پریونشن اس بیٹر دن کیور تو مجھے امید ہے کہ ہم سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کی بجائے میں بس ختم کر رہا ہوں میں چوبیس منٹ ہوگئے میرے بہت سارے لوگوں نے مجھے سارے منٹ دے دی ہیں نا یہ پہلے سے بولیں 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 آج کلائیمٹ چینج ایک نیا تھریٹ ہے اس کا ذکر ہوا ہے اچھا اب اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انفرسٹرکچر ایسا ہو جو کہ ولنربل نہ ہو کلائیمٹ چینج سے انفرسٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے لیکن انفرسٹرکچر کو کون مضبوط کرے گا صوبے وفاق بلدیات ادارے فارغ ہیں مقامی حکومت کو دینے چاہیے آپ کو سکولز اور کالجز مقامی حکومت اور بلدیات کو دینے چاہیے سمال میڈیم انٹرپرائز کوٹیج انڈسٹری گھرے لو سنتیں آئی ٹی کے سارے بیسک کام آپ کو نیچے دینے چاہیے اگر یہ نہیں ہوتا پھر ٹیرررزم کے لیے اگر کمیونٹی پولیس نہیں پسندی ہو ان رجانات پر قابو نیچنل کاؤنٹر ٹیررزم پولیسی پر عمل درامت نہیں ہوا مدرسہ ریفارم نہیں ہوئے فورنسک نہیں ہوئی جیجز اور لائیز پروٹیکشن پر کام نہیں ہوا یہ سارے کام ہمیں پہلے پارلیمانی سال میں کرنے ہوں گے یہ ہمارا ہنبک ہونا چاہیے ایک بڑا دعویٰ کیا اب مائنریٹیز کی بھی بات ہونی چاہیے تھی جو ہماری اقلیت ان کا ذکر نہیں ہوا ہے جو ہمارے مارجنلائز سیکشن آف سسائیٹ ان کا ذکر نہیں ہوا ہے ان کو مین سٹریم میں کیسے لائیں ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں یہ اس میں نہیں چلیں لیکن ہمیں آگے ہمارے ویجن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے اب یہ بگ کلیم بھی اس پر عمل درامت تب ہوگا جب ظلفقار علی بھٹو شہید کا صرف نعرہ نہ لگے بلکہ ان کی لیگیسی پر بھی عمل درامت ان کے فاروق ستار صاحب اب وائنڈ اپ کر لیں شاہ صاحب بھی پوائنٹ آب آرڈر پر بولنا چاہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد علی گوہر صاحب کا بیٹان ہے آمڈ فورسز کی خدمات کو میں سمجھتا ہوں فراموش نہیں کر سکتے اور یہ جو پولٹیکس میں انہیں گھسیٹا جاتا ہے فور اور اگینسٹ کہہ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہزاروں ہمارے فوجی اہلکاروں نے فوج کے رینجرز کے اور پولس کے جو قربانیت دی ہیں ہم اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں پوری دنیا میں ہمارا کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا اگر نو مئی پر بات ہو رہی ہے تو نو مئی پر جو نقطہ نظر مختلف جماعتوں کا ہے اس پر انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ کنڈیم کریں نو مئی کا واقعہ کنڈیم ہے اور نو مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں ایک سال ہو گیا انہیں بے نقاب ہونا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں جی سی پیک مجھے کہیں پر نظر نہیں آ رہا سی پیک بہت پیچھے چلا گیا اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے کشمیر کے ایشو پر آزاد کشمیر کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جو کچھ ہو رہا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے میں آخر میں پیلسٹائن کے جو مظلوم ایک جائتی کرتا ہوں جو اسرائیلی سہونی ریاست ہے جو زائن ازم ہے اس کی مظمت کرتا ہوں جو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا کا ضمیر اس پر خاموش ہے میں اس کی مظمت کرتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے اور آخر میں اب یہ کہوں گا کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کو صدر جانا چاہیے انسان کا بچہ بن جانا چاہیے دورہ میار اور دورہ رویہ ختم کرنا چاہیے دورہ میں نے سیاست کرنے والے بڑی جاگردار سرمائے دار کہ ان کمپلیٹ تو ہو گیا میں نے تو نہیں کچھ منع کیا میں نے تو منع نہیں کیا میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کمپلیٹ جلدی کر لیں میں نے منع نہیں کیا مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ بھی بیٹھ گی چکے تاڑا کتا ٹومی اور ساڑا کتا کتا سر جانور کو حضب کرنے ہوگا